بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایزی لائف کے پلیٹ فارم سے ہماری کچھ ٹریننگ سیریز کا آغاز کیا جاتا ہے اس ٹریننگ میں مختلف قسم کے ٹاپکس کے اوپر ہم اپنے ساتھیوں کے لئے بات کریں گے امید ہے تمام ساتھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے آج ہم ایک بہت اہم معاشرتی مسئلے کے اوپر بات کریں گے غلامی غلامی ایک عادت ہے یہ آپ کی مجبوری نہیں یہ آپ کی عادت ہے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں آپ غلام بنی کیسے جاتا ہمارے پس انتوائی توبی اس کا مطلعہ مجھے اس کا مطلعہ کونتا سوی با ساتھ مجھے اس کا مطلعہ مجھے اس کا مطلعہ مجھے اس کا مطلعہ توبی توبی مجھئے 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 ہے اس طور پر ہے آپ آپ مطلب مطلب آپ آپ ڈنڈے، سکول، گھر سے باہر ان کی مرضے سے چلیں تو ٹھیک ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی اسحاق ساکہ ہو گیا رشید شیدہ ہو گیا پتھان خوچہ ہو گیا یہ غلام منانے کی طریقے تھے کسی دانا شخص نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں غلام ہوں جب مجھے پتا چلا کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جو چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سکتا تو مجھے سمجھنے آئی کہ میں ایک غلام ہوں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک ہاتھی کو زنجیر سے بانا ہوا ہے اس نے مالک سے پوچھا کہ یہ زنجیر تو بہت ہلکی ہے یہ ہاتھی بہت طاقتور ہے اتنا بڑا جانور ہے تو اس کو توڑ کیوں نہیں دیتا یہ تو ایک جھٹکا لگا ہے یہ ٹوٹ جائیں گی تو مالک نے کہا ہم نے اس کی پاؤں نہیں باندھے ہم نے اس کا ذہن باندھا ہوا ہے جب یہ چھوٹا سا بچہ تھا تو ہم نے اس کی زنجیر باندھی تھی یہ توڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن یہ کبزور تھا اس وقت یہ زنجیر کو نہیں توڑ سکتا آخر اس نے سمجھ لیا کہ یہ زنجیر نہیں ٹوٹ سکتی اب اس کا ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ زنجیر نہیں ٹوٹ سکتی وہ اداس تو رہتا ہے لیکن وہ کوشش نہیں کرتا غلامی آج بھی اسی طرح ہے جس طرح سو سال پہلے تھی یہ تصویر پاکستان، انڈیا، مقلہ دیش کی نہیں ہے یورپ کے ممالک میں وہاں پہ بھی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ غلام ہیں یہ غلامی کی زنجیریں یہ گلے میں پڑے ہوئے تو یہ کیا ہے یہ معصوم بچے یہ بھوڑی عورت یہ لاغر سی فیملی سخت مشکت کے کام کرتی ہے یہ کیا ہے انسانوں کے حقوق نہیں دیا جاتے ہیں ان کو خاموش کر دیا جاتا ہے یہ کیا ہے غلامی آج بھی ہے چودہ چودہ گھنٹے کام کرنا انسان کی خوراک پوری نہ ہونا اس کی غزائی ضروریات پوری نہ ہونا غلام گھلوچ آپ کے مالکان آپ کو کالیاں نکالیں آپ کے پاس ذاتی استعمال کی چیزیں پوری نہ ہونا آپ بیرون ملک اپنی مرضے سے سپر نہیں کر سکتے آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو روزانہ رہن دے سکیں آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر سکیں یہ سب غلامی ہے زندگی جینی ہے تو شاہین کی طرح زندگی سے جینی ہے شاہین کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ زندگی کو بدلنا باز اوقات بہت ضروری ہے تاکہ ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں نہ کہ زندگی ہمیں گزارے تو شاہی ہیں برواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان مورنی ہے گزر اوقات کر لیتا ہے یہ قوم و بیانگاں میں کہ شاہی کے لیے سلط ہے کاری آشیاں بندی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں تو غلام ہے یا آقا یہ ہے تیری مرضی اپنے دماغ کو کنٹرول کیجئے تاکہ اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکیں دماغ میں لگی ہوئی اس سنجیر کو توڑ ڈالیے برنا غلام آپ بھی ہیں اور آپ کی آنی والی نسلے بھی ہوں گی میں تو صرف آپ کے ذہن سے یہ گرہیں ختم کرنا چاہتا ہوں اور اس کی کوشش کر سکتا ہوں میں آپ کو صرف دروازے دکھا سکتا ہوں لیکن ان دروازوں کے درو آپ نہیں جانا ہے یہ علام اقوال کی شاعری کا فلسفہ ہے شاہی کی طرح زندہ زندہ مہنہ سے چھئے انچی اڑان تیز نظر شہانہ انداز برنا زندگی زندگی نہیں آپ کے بچوں آپ کے والین ان کا حق ہے کہ وہ خوش ہو سکے آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے کہ ان کے پاس ایک شہانہ گھر ہو آپ کے بچوں کا حق ہے کہ وہ اچھی سکولوں میں پڑھیں اچھی غزا کھائیں ان کا حق ہے کہ آپ ان کو روزانہ ٹائم دیں یہ نہیں کہ مہینوں بعد سالوں بعد آپ ان کو برشکت بکھیں یہ نہیں جب گھر جائیں تو وہ سو رہے ہیں وہ اور جب گھر سے نکلیں تو وہ بھی سو رہے ہیں ان کے چہروں کی مسکراہت آپ کے والین کی مسکراہت آپ کے بیوی بچوں کی مسکراہت صرف آپ کی مسکراہت سے ایزی لائف کا پریٹ فارم آپ کے لئے ایک ایزی لائف گزارنے کا بہت کاملیہ کرتا ہے اور ایک خوش زندگی گزارنے کا آپ کو بہت کاملیہ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ اجازت چاہوں گا بہت شکریہ السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ بہت شکریہ